اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مہرنجو منید چودری خورم حان ورد جو کہ ہمارے حلقہ کے ایم پی ہیں آج کا یہ میرا ویڈیو پیغام سپیشلی ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں آئیے اپنا ویڈیو بیان دے رہا ہوں خورم صاحب ہم اہلین اچوینڈا آپ کے مشکور ہیں اور بہت زیادہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ نے چوینڈا میں سپورٹس کمپلیکس کے لیے جو فنڈز منظور کروائے ہیں مجھے اگزیکٹ تو نہیں بتا وہ کتنے ہیں لیکن میرے تک جو حبر پہنچی ہے وہ تقریباً چودہ کروڑ کے لگ بگ ہیں خورم صاحب یہ ایک خواب تھا اہلین اچوینڈا علاقہ کا کیونکہ پچھلے بیس پچیس سال بلکہ ہو سکتا اس سے بھی زیادہ دیر ہو چکی ہو چوینڈا کے نوجوان سپورٹس ایکٹیوٹیز سے محروم تھے ان کے پاس کھیلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی تو اس چیز کو لے کے ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے کافی دفعہ کوشش بھی کی اور ہم ایکٹیوٹیز کرتے رہے چھوٹی موٹی لیکن آپ یقین کریں کہ آپ نے یہ جو ہمارے سپورٹس چوینڈا میں سپورٹس کمپلیکس کے لیے جو فنڈز منظور کروائے ہیں یا یہ جو اس کی منظوری کروائی ہیں آپ یقین کریں آپ نے دل جیت لی ہے چوینڈا والوں کے کیونکہ میں نے جب سے بھی میں سیاست کر رہا ہوں جب سے بھی میں نے ہوئے سنبھال رہا ہے میں نے دیکھا ہے سیاستان جو ہوتے ہیں وہ گلی نالی کی سیاست کرتے ہیں اپنے ووڈ بنانے کے لیے یا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں لیکن آپ نے یہ جو کام کی ہے آپ نے یہ وہ کام کی ہے جو صدیو لوگ آپ کو یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ جیت ہار تو ہوتی رہتی ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا یہ اقدام جو ہے یہ صدیو یاد رکھا جائے گا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اہلین علاقہ کے لیے اہلین چوینڈا کے لیے اور مجھے سب سے بڑی جو بات ہے میرے لیے مسارت کی وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے الیکشن کے دوران بھی میں نے جو سٹیج پہ جتنی بھی دو دفعہ یا تین دفعہ جتنی دفعہ بھی آپ کے الیکشن کے دوران مجھے موقع ملا میں نے صرف آپ سے سب سے پہلی ریکویسٹ یہی کی تھی کہ سر جی میرا ذاتی کام کوئی ہو نہ ہو لیکن یہ کام جو ہمارے چوینڈا کی یہ جو محرومی ہے ایک دو چیز جو ہمارے لیے بڑی جو کہہ لیں کہ ہماری ہم سب سے بڑے مسائل ہیں ہمارے چوینڈا کے ان میں ایک سپورٹس کمپلیکس یا سپورٹس ٹیڈیم تھا اور دوسرا سیوریج کے تھا اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سیوریج والا معاملہ بھی انشاءاللہ ضرور حل کریں گے کیونکہ جیسا آپ نے اس دن پارلیمنٹ میں چوینڈا کی آواز بلند کی مجھے میرا اور الیکشن سے پہلے بھی میں آپ کا ساتھی بھی اسی لئے تھا کیونکہ مجھے آپ سے یہی امیدے تھی مجھے پتا تھا کہ آپ انشاءاللہ ضرور عوامی امپی اے ثابت ہوں گے اور آپ نے اسی پارلیمنٹ میں بھی چوینڈا کی بات کر کے اپنے علاقے کی اپنے قصبے کی بات کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ آپ کو واقعی آپ عوامی امپی ہیں آپ کے دل میں درد ہے لوگوں کے لئے تو خورم صاحب میں میرا چوینڈا اہلِ 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 چوینڈا ہم جتنے بھی ہیں ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں جزاک اللہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح مزید استقامت دے کہ آپ چوینڈا کی اہلِ حلقہ کی اسی طرح اپنی جو حدمت کا سلسلہ ہے اس کو جاری و ساری رکھیں بہت شکریہ سر اسلام علیکم بہت شکریہ